رب السماوات والأرض ہل تعلم لہو سمیع اس کا تعرف اسی کی زبان زمین آسمان کا شہنشاہ رب لارڈ کو کہتے ہیں پالنے والا بھی اس کا ایک مطلب ہے لیکن رب کا اصل مطلب ہے لارڈ مالک مالک زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ کوئی ہے اس کے برابر اللہ لا الہ الا ہو کوئی ہے اس کے سوا معبود کیسا الحج ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کیسا القیوم ہمیشہ قائم ہمیشہ قائم رہنے والا وقت کی قید سے آزاد زمانے کی قید سے آزاد زمان و مکان کی قید سے آزاد شکر اور صورت کی قید سے آزاد رنگ و بو کی قید سے آزاد مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد شمال و جنوب کی قید سے آزاد ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد طاقت کیسی لَا تَعْخُذُهُ سِنَا وَلَا نُوم نیند سے بھی پاک ہے اونگ سے بھی پاک ہے بادشاہی کیسی ہے ملک کیسی ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ساری زمین آسمان کا اکیلہ مالک حیبت کیسی ہے مَن ذَلَّذِي يَشْفُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ کوئی اس قسم نے دم نہیں مار سکت علم کیسا ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء دیکھو جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا وہ کرسی سے کم ہوتا جنہیں پاک ہے تو جس رب کی کرسی وہ کرسی سے پاک ہے بیٹھتا نہیں ہے بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے حرکت و سکون سے پاک ہے تقدیم و تقدم و تاخر سے پاک ہے لیکن اپنی حیبت کے لئے وَسَّيَا كُرُسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی نے ساتھوں زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا کیا ذات ہے اس کا عرش عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو اس کا والیوم سات زمین آسمان کے برابر ہوتا ہے تو کیا خلاق ہے وہ کیسا بنانے والا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا تھکن سے پاک وَهُوَ الْعَلِشُ بُلَندُ پَسْتِي سے پاک العظیم عظیم شٹپن سے پاک جہل سے پاک لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَا زمین سے لے کر آسمان تک اکیلا شینشاہ وَإِن تجھر بالقول فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَ زور سے بول میری طرح یا آہستہ بول آپس میں یا سرگوشیوں میں بول کان میں یا ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں سے بول تو تیرا رب دھڑکن کی آواز بھی سنتا ہے اور پست اور بلند بھی سنتا ہے اس ساری دنیا کٹھی بولے لَوْ أَنَّا أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحِيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنفَاكُمْ سارے میں نے گنوائے حدیث کے میں نے گنوائے ہیں اول آخر زندہ مردہ بوڑے جوان کالے گورے مرد عورہ چھوٹے بڑے فوشک تر جن انسان تم سارے کٹھے ہو جاؤ فَسَأَلُونِ اور سب ہم اللہ سے مانگیں ہم مانگنے کے لئے اگر لائن میں لگے وَتَوِی ہزار سال بعد بھی باری نہیں آمونی میرا رب کہتا ہے کٹھے مانگو کٹھے ایک دم جو مانگا تو شور اس وقت دنیا میں چھے ہزار دس زبانیں بولی جاری ہیں چھے ہزار دس ہزاروں مٹ گئیں ہزاروں پیدوں ہونے والی ہیں ساری دنیا کے مرد عورت جنات اپنی زبان میں مانگیں اور گونگے بہرے بھی مانگیں یہ ایک شور اور ہنگامہ ہوگا میرا رب کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی ہر ایک کی درخواست الگ الگ سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا خطا یسمو زجیجہم بختلاف لغاتہم و لہجاتہم وَلَا يُشْغِلُهُ سَمْعٌ عَن سَمْعٍ وَلَا يُلْهِهِ قَوْلًا عَن قَوْلٍ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعْهُمْ تین نے کنڈی لگائی کوئی نہیں وکھنالا اللہ نے آواز لگائی چوتھا میں ہوں وَلَا خَمْسَتٍ پانچنے پردے کے رائے وہی نہیں ہے ہمارے ساتھ اللہ نے اعلان کیا إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ چھٹا میں تیرے ساتھ ہوں وَلَا أَدْنَا مِن ذَلِكُ ایک ہو جاؤو یا دس ہو جاؤو زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہیں یخش لیل النہار دن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے شمس وَالْقَمْرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ چاند سورت ستاروں سیاروں پر حاوی ہے اور اس سارے نظام کو چلانے میں نہ وہ غلطی کھاتا ہے نہ کس سے مشہورہ لیتا ہے نہ اس کو کوئی مشیر ہے نہ اس کو کوئی وزیر ہے وہ ہر قسم کے عیب کمی سے پاک اللہ ہائیو میرے عزیزو بچو اللہ کو تو جانے ہمارے معاشرے میں تو اللہ کہتے ہیں نہیں خدا کہتے ہیں میں اپنے ہر بیان میں شور بچار ہوں ارے بھائی اللہ کہنا تو سیکھو خدا کہتے ہو خدا کہنا کوئی منع نہیں فارسی کا لفظ ہے لیکن انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے خد آ خد آ دو لفظوں سے بنا ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور اللہ کیا ہے تمام صفات پر حاوی لفظ ہے اللہ چونکہ اس نے خود اپنا نام ہم تجویز کر کے دیا اللہ لا الہ الا ہوا الیف لام مین اللہ لا الہ الا ہوا اللہ نور السماوات والارد اللہ ہلذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ ہلذی یبدع الخلق ثم جعیده اللہ ہلذی خلق صدا سماوات ومن الارد مثلہن ہوا اللہ ہلذی لا الہ الا ہوا ہوا اللہ ہلذی لا الہ الا ہوا الملق القدوس خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو کہو اللہ پھر کہو اللہ ارے زور سے کہو آج کے بعد خدا نہ کہنا اللہ کہنا کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے پھر لفظ اللہ میں ایک خاص چیز ہے جو کائنات کے کسی لفظ میں نہیں گرامر کے لیاز ترقید کے لیاز فیسے تو میں نے کیا کچھ ہے ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی لفظ میں نہیں کسی لفظ سے حرف نکال دو حرف نکال دو تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے ایک نکالو یا دو نکالو اس کا مطلب وہ ہل جاتا ہے وہ لفظ سارا ہے خدا ہلے لو خدا اس کا آپ خا نکال دو خا خا نکال جائے پیچھے بچے گا دا اور دا اردو فارسے میں کوئی لفظ نہیں پشتو میں ہے پتھان کہتے ہیں دا دے دا دے دا دے دیکھے اس کا دال نکال دو تو پیچھے بچتا ہے خا اور خا بھی اردو پنجابی میں کوئی نہیں وہ بھی پشتو ہے وہ پتھان کہتے ہیں خا 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 اس کا علف نکال دو تو وہ خد بن جاتا ہے خد تو خد اس کو کہتے ہیں یہ جگہ کو عربی میں خد کہتے ہیں تو میں نے صرف لفظ خدا میں آپ کو اپلائی کر کے بتایا کہ جب حرف نکلتا ہے تو مطلب کیسے بدے جمیل خوبصورت جیم ہٹا دو میل بن گیا یا میل بن گیا میم ہٹا دو جیل بن گیا یا جیل عربی میں نسل کو کہتے ہیں اور یا ہٹا دو تو جمل بن گیا یا جمل بن گیا جمل اونٹ کو کہتے ہیں کس طرح مطلب بدلہ ہے ایک حرف کے نکالنے سے اللہ اللہ علف لام لام ہا یہ میں نے علف ہٹا دیا تو اس کو جھولنا چاہیے مطلب دائیں بائیں ہونا چاہیے یہ اب پیچھے کھڑا ہوا ہے لِلَّا تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اب دیکھیں علف کے نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اب یہ لام گیا پیچھے بچ گیا لَهُ تو قرآن کہتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تھی اب یہ لام گیا آخری لام تو پیچھے بچ گیا الَحَا تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الَحُن وَفِي الْأَرْضِ الَحَا او اس سے بھی عجب یہ علف بھی گیا یہ لام بھی گیا یہ لام بھی گیا پیچھے بچیا کی ہا کی پیش صرف پیش کی آواز بچی ہا ہا تو جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہون جب آپ نے ہا کو باقی رکھا تو بھی اشارہ اللہ کی طرف اللہ لا الہ الا ہو جب آپ نے علف اور لام نکالا تو پیشے لہو بچا تو اللہ نے کہا لہو ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جب آپ نے علف نکالا تو پیشے بچا لِلَّا تو قرآن نے کہا لِلَّاہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جب آخری لام نکالا تو بچا الہ پہلا لام تو اللہ تعالی نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ کتنا فرق ہے خدا اور اللہ میں تو میرے عزیزو اب بڑوں سے بھی آپ کے استادوں سے بھی بچیوں سے بھی آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو اور اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو سب جا کے اس کے عمر کو پہچانو کہ وہ کون ہے کیا کہتا ہے موسیقی